اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ایفکے ڈیوی ایس میں ہوں فہد آج آپ سنیں گے فیرون نوول کی اپیسوڈ نمبر ون تو یہ سب دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے زمان قدیم کی پرسرار تہذیبوں میں سرزمین مصر کی داستانوں کو ہمیشہ اولیت حاصل رہی ہے پرانہ کے دیس میں زمین کے پرت اب بھی ہزاروں داستانوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور علم و تحقیق کے رسیاؤں کے دلوں میں شوق تجستس موجزن کیے ہوئے ہیں یہ غالباً واحد ملک ہے جس کا نام زبان پہ آتے ہی سریعت کے دروازے کھل جاتے ہیں دریائے نیل کے پانی کو چھو کر چلنے والی ہواوں میں کلوپیٹرا کے پجرے کے چپوں کی سرسراہت سنائی دیتی ہیں اور سہراؤں میں ریت کے نیچے ہزاروں فٹی گہرائی میں دفن نقبروں سے فیرانوں کے جسموں کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز بلند ہوتی ہیں عظیم الشان تکون پیرامیڈ یا احرام بدشکل ابو لہول آتیش بدن رکاساؤں کے جسموں کی تھرکن قالے قیدیوں کی کٹی ہوئی گردنوں کے امبار بس ایک جشم تصور ہو سب کچھ حاضر اس مصر کی سرزمین سے کشید داستان فیران فیران کی شکل میں حاضر ہے مصری تہذیب کا علم زیادہ سے زیادہ چھ ہزار سال قبل تک ملتا ہے لیکن زیر نگاہ نوول میں آپ ان چھ ہزار سالوں کے عقب میں جھانک سکیں گے وقت کی سب سے سنزنی خیز اور دلکش تاستان کے صفحات آپ کے منتظر ہیں تا پھر آئیے آپ کو مصر لے چلیں ہوش کی عمر کا کوئی تائیو نہیں کیا جا سکتا کون کب سوچ کے منزلوں میں آ جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں ہوش کی عمر کا کوئی تائیو نہیں کیا جا سکتا کون کب سوچ کے منزل میں آ جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے میں اپنی بات کر رہی ہوں وار کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ احساس جاگے صدیان وید گئی ہیں ان صدیوں کا ہر لمحہ ایک کہانی ہے یاد کرو اور کرتے چلے جاؤ ماضی کی شہرہ پیچھے اور پیچھے جاتی ہے آخر کتنا سفر کیا جائے سمجھ نہیں آتا وہ عظیم الشان کوٹھی جس میں بے شمار کم رہے تھے جس کے باہر خوبصورت لون تھا جس کے عقب میں سومنگ پول بنا ہوا تھا جس میں کوئی ڈیڑھ درجن آیائیں خادمائیں اور ملازم تھے میری اپنی کوٹھی تھی اس کوٹھی میں میرے لئے زندگی کی ہر خوشی مہیا کر دی گئی تھی معاوضہ لے کر جان چھڑکنے والوں کی اس بڑی تعدادنے ناجانے کب تک مجھے کسی محرومی کا احساس تک نہ ہونے دیا بچپن محصوم ہوتا ہے سوچیں محدود ہوتی ہیں مجھے اس تصویر سے کوئی لگاؤ نہیں تھا جسے میرے باپ کی تصویر بتایا جاتا تھا ماں کا تو کبھی نام بھی نہیں دیا گی وہ عارت جو ماں کی حصیت سے میری دیکھ بال کرتی تھی بظاہر خود کو ایک مکمل ماں ظاہر کرتی تھی لیکن اس دن مجھے پتا چل گیا کہ وہ میری ماں نہیں ہے وہ ان دو بچوں کی ماں ہے جو اس کے بازوں میں دبے ہوئے ہیں غالباً اسی رات میرے تمام احساسات جاک کر میرے اردگرد آگ کھڑے ہوئے تھے اس رات میں نے صحیح معنوں میں خود پر غور کیا اور چونک پڑی تھی ویسے یہ عمر بھی چونک پڑھنے کی عمر ہوتی ہے شاید سولوے سال میں لگی تھی یہ سولہ سال کیسے گزر گئے کیا کیا ہوا ہے ان سولہ سالوں میں پہلی بار غور کیا تھا اور جب غور کیا تو ہر بات ہر شئے غیر فطری لگی سمد بابا مجھے پیار کرتے تھے میری ہر خواہش پوری کرتے تھے رمضان اور اکمل بھی مجھے گھوڑے کی سواری کراتے تھے روفا اور شاہدہ میرے لباس اور بناو سوار کا کام کرتی تھی اور ان سب پر حکمنات زینت جہاں تھی جنہیں جہانی بیگم کہا جاتا تھا جہانی بیگم اس کوٹھی میں سب سے بڑی حیثیت تھی کوٹھی کی ملازمین کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ میرے نزدیک تھے مثلا میری ٹیچر نازمہ خانم دوسری ٹیچر زہرہ تفیل سر اہتشام سر فیازیلی سر گھنچیام لال مجھے ورزش کروانے والی کوہر سلطانہ یہ سب وہ تھے جو میرے لیے تھے جو میری آنکھوں کی اشاروں کے منتظر ہوا کرتے تھے جو مجھے تعلیم سے آشنا کر رہے تھے ایک دن میں نے جہانی بیگم سے کہا یہ سب بچے سکول کیوں جاتے ہیں یہ گھروں پہ کیوں نہیں پڑتے میری طرح اسی لیے کہ یہ تم جیسے نہیں ہے تم شہزادی ہو اور یہ غلام زادے ان کا اور تمہارا بھنا کیا مقابلہ مگر یہ مجھے اچھے لگتے ہیں میں بھی انہیں کتنا سکول چاہوں گی نہیں روشنی سکول شہزادیوں کے لیے نہیں ہوتے وہ تو غریب بچوں کے لیے ہوتے ہیں اور پھر سکول تو خود تمہارے پاس چل کر آتے ہیں تم ان گندے بچوں کی طرح جا کے کیا کرو گی پھر اس گندگی کا کچھ ایسا نقشہ کھینچتی جہانی بیگم کہ میں خود ناک سکوڑ کر ناک پر رومان رکھ لیتی اس طرح زندگی گزاری تھی میں نے سب میرا احترام کرتے تھے سب مجھے پیار کرتے تھے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مجھے جھڑکتا ڈانٹا مارتا یا میری بات نہ مانتا جبکہ خود جہانی بیگم کو کئی بار میں نے اپنے بچوں کو جھڑکتے اور مارتے دیکھا تھا مگر وہ گندے اور غریب بچے تھے میرے جیسے نہیں تھے جہانی بیگم کے دونوں بچے اپنے باپ کے ساتھ برابر کے کمرے میں رہتے تھے اور جہانی بیگم میرے ساتھ میری کمرے میں میرے بات اگر اس کوٹھی میں کسی کا احترام کیا جاتا تھا تو وہ میرے باپ کی تصویر تھی جو سونے کے ایک قیمتی فریم میں جڑی ایک دیوار پر آویزن تھی بارہاں میں نے جہانی بیگم سے اس کے بارے میں پوچھا یہ صرف اسی تصویر میں رہتے ہیں جہانی بیگم یا کبھی اس سے باہر بھی آتے ہیں نہیں روشتی یہ تو محض ان کی تصویر ہے سادھی صاحب تو کاروباری دوروں پر رہتے تھے بیچارے کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی کہ تمہارے پاس آ جائیں یہ جواب میں نے ہمیشہ سنا تھا لیکن کبھی محسوس نہیں تھا کیا کیونکہ احمد کمال سادھی کا تصور میرے ذہن میں اس تصویر کے سوا کچھ نہیں تھا ایک بار جہانی بیگم کسی بات پر اپنے شوہر سے بولی ماں ہوں میں ان بچوں کی یہ لاوارس نہیں ہے سمجھے جہانی بیگم سے پوچھ آپ سیفی اور نحال کی ماں ہیں جہانی بیگم ہاں بیٹی میری ماں نہیں ہے کیا میں لاوارس ہوں میرے اس سوال پر جہانی بیگم پہنچ کی رہ گئی پھر سمجھ کر بولی میں تمہاری ماں نہیں ہوں کیا اوہ اچھا تو آپ میری ماں ہیں کیوں میں تمہیں پیار نہیں کرتی کیا میں تمہاری ماں بھی ہوں اور تمہاری دوست بھی میری بچی تب ٹھیک ہے میں مطمئن تو ہو گئی لیکن اس رات گھڑ پڑ ہو گئی دن بھر تیز بارش ہوتی رہی رات کو بارش جاری رہی بلکہ شدید ہو گئی بادر قرچ رہی تھی بجلی چمک رہی تھی نا جانے رات کا کونسا وقت تھا میری آنکھ کھولی گھڑ چمک اس قدر تھی کہ کھڑکی بند ہونے کے باوجود روشنی اور آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی میں نے جہانی بیگم کو بستر سے غائب پایا اچانک لائو چلی گئی اور گھور تاریخ کی چھا گئی مگر میں جہانی بیگم کے کمرے میں داخل ہو جگی تھی اور روشنی جانے سے پہلے میں نے جہانی بیگم کو اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے دیکھ لیا تھا جبکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا اس منظر نے مجھ پر عجیب سا اثر کیا تھا میں ساکت رہ گئی اسی وقت جہانی بیگم کے بچوں کے باپ نے کہا روشن جمال کو تنہا چھوڑ آئی ہو وہ سو رہی تھی جہانی بیگم نے کہا جاگ نہ جائے جاگتی ہے تو جاگ جائے کون سی بچی ہے کہاں تک اپنے بچوں سے دور رہوں کتنا کلیجہ پھڑتا ہے انہیں سینے سے لگا کر سونے کے لیے صرف مجبوری نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں سچی بات ہے کئی بار میں یہ نوکری چھوڑنے کے بارے میں سوچ چکی ہوں اس نوکری نے کبھی میری مامتہ ٹھنڈی نہ ہونے دی ساری زندگی غیر کو سینے سے لگا کر گزار دی ہے میں نے روشن جمال تمہیں اپنی ماں سمجھتی ہے مگر میں اس کی ماں تو نہیں ہوں بیوکوف ہو جس عیش سے گزر رہی ہے وہ کہیں اور نصیب ہو سکتی ہے تمہارے بچے تم سے کون چھین سکتا ہے خاموشی چھا گئی مگر سناٹے جیخ رہے تھے جہانی بیگم نوکر ہے وہ میری ماں نہیں ہے آہ پھر میری ماں کہاں ہے میرا باپ کہاں ہے کہاں ہیں یہ دونوں آخر میرا خیال ہی سچ نکلا تھا اس کوٹھی میں میرے نوکر ہی رہتے تھے شروع سے ایسا ہی ہے نہ ماں ہے میری نہ باپ یہ سب غیر فطری ہیں یہ سب کچھ غیر حقیقی ہیں ایک ایک چیز پر غور شروع کر دیا میں نے اس پوری کوٹھی کا گہری نگاؤں سے جاہز آ لیا ہر چیز قیمتی نفیس جس کمرے میں میرے باپ کی تصویر آویزہ تھی وہ مصریات کی عقاسی کرتا تھا دیوانوں پر فرائنہ کی دور کو نقش کیا گیا تھا احرام مصر کے مارڈل جا بجا سجائے گئے تھے ایک طرف ابو الہال کا بہت بڑا مجسمہ رکھا ہوا تھا قبل از مسیح کے بہت سے باپ یہاں درز تھے تابوتوں میں فیرانوں کی ممیاں رکھی ہوئی تھی جو ماہرین نے پلاسٹر اور پیرس سے بنائی تھی اور اس پوری سٹار ماہول میں میرے سرخ و سفید چہرے اور تیز سیاہ آنکھوں والے باپ کی مسکراتی سونے کے فریم میں آویزہ تصویر تھی یوں لگتا تھا جیسے احمد کمال سادھی اس پورے ماہول کی نگرانی کا رہے ہوں پلگ جھکائے بغیر یہ شخص کون ہے؟ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اس نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اگر یہ واقعی میرا باپ ہے تو پوری زندگی میں کبھی میرے سامنے کیوں نہ آیا؟ میری ماں کون تھی اور کہاں ہے؟ سوالات کا امبار تھا مگر جوابات کہیں نہ تھے میں نے کسی کون سوالات سے پریشان نہیں کیا جانتی تھی جانتی تھی کہ سب غیر ہیں ناکر ہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا لیکن اس دن سے میری ذات خود میرے لیے ایک گرہ بن گئی میری شوخیاں جیسے رخصت ہو گئیں میری شرارتیں جیسے ختم سی ہو گئیں میں نے سب سے سنجیدہ برطاؤں شروع کر دیا کافی دیر کے بعد جہانی بیگم نے کہا یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے تم نے شام ہو گئی ہے لباس تک نہیں بدلا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ٹھیک ہو بلکل ٹھیک ہو لباس بدلو ٹھیک ہو جہانی بیگم کہنا سنو میرا جاؤ لباس بدلو آپ نے سنا نہیں ٹھیک ہو آپ بائی جائیے روشنی شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ میں نے دان بھیج کر کہا اور جہانی بیگم کا مون جیسے حیرت سے کھل سا گیا ایک لمحہ وہ مجھے تاجت سے دیکھتی رہی پھر جلدی سے باہر نکل گئی ان کی بخلاہت اور ان کے ساتھ اس طرح پیش آنے سے مجھے ایک عجیب سا سکون اور احساس ہوا ایک انوکھی تمانیت حاصل ہوئی اور اس دن کے بعد اور اس دن کے بعد سے میرا رویہ سبھی کے ساتھ جیسے بدل سا گیا ہو اب مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ سب قرائے کے لوگ ہیں علم میں میرا اپنا کوئی نہیں وہ سب حیران تھے سمد بابا سے لے کر جہانی بیگم تک پہلے میں ان سے لاد کر کے اپنی فرمائشیں پوری کرواتی تھی اور اب اب میں آکامات دیتی تھی اس شام میں نے فیاض سے کہا گاڑی تیار کرو مجھے باہر جانا ہے جی اس کا موں حیرت سے کھل گیا بہرے ہو گئے ہو گاڑی نکالو گیران سے مجھے باہر جانا ہے جی جی اچھا فیاض بولا لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سمد بابا کے ساتھ واپس آ گیا اس وقت کہا جاؤ گی روشنی بیٹا دونوں وقت ملنے والے ہیں ہو تو یہ آپ کے پاس پہنچ گیا سمد بابا یہ کل سے کوٹھی میں نہ نظر آئے اور اگر یہ دوبارہ کوٹھی میں نظر آیا تو تو میں نے داند بھیج کر کہا اور سمد بابا عجیب نگاہ سے مجھے دیکھنے لگے یہ کہا جائے گا بیٹا نوکری کرتا ہے یہاں اور تم میرے سمد بابا اور تم اپنی اوقات بھول کر مجھ سے باسپورس کرنے یہاں چل دیئے تمہاری یہ حمد میں نے شکایت نہیں کی روشنی بیٹا بس شام ہو گئی تھی اس لئے مجھے لگا کہ فیاض ہاتھ جوڑ کر بولا اس کے بعد تم میں سے کوئی تم میں سے ایک بھی اپنی ہت سے آگے بڑھا تو اس کوٹھی میں اس کے لئے کوئی جگہ نہ ہوگی چلو میں نے غرہ کر کہا اور فیاض میں نے غرہ کر کہا اور فیاض سرپٹ چل گیا اس نے گاڑی نکالی اور میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی کار باہر نکل گئی